السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم جس سوال اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذاکر نئی کا حافظہ اللہ تعالی جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ذاکر نئی کا حافظہ اللہ تعالی پاکستان کے لنگا تشریف فرما ہے اور لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ ان کے جواب دے رہے ہیں ایسے ہی ایک لڑکا ہے ناظرین یعنی پاکستان کے اندر جو پہلا فرد ذاکر نئی کا حافظہ اللہ تعالی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں آگر اس نے کیا سوال کیا ہے پھر انہوں نے ذاکر نئی کا حافظہ اللہ تعالی سے کلمہ پڑھا وہ ہم ناظرین بڑی کمال کی ویڈیو ہے یعنی ہمارے امام کو تعدہ کر دے گی وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میرا نام انشاءاللہ صوف ہے اور میں اسکول لائف سے ایک ایتیسٹ کی لائف گزار رہا ہوں لیکن میں نے سمٹائمز بہت خوشش کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور میں نے بہت خوشش کی کہ میں ایک مسلمان کی زندگی گزار رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے بھی بہت سے لیکچر سنے اور بہت زیادہ میں اسلام سے انسپائر ہوں لیکن میں نے بہت خوشش کی کہ کیا میں ناماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں اور میں نے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ آپ ناماز پڑھتے ہو تو مجھے یہی پتہ چلا وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے سو کیا ایک مسلم بحیثیت مسلم کیا ناماز پڑھے بغیر خود کو مسلم کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایچیس کہتے ہیں اپنے آپ کو اور کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناماز نہیں پڑھتے اور انہیں دیکھا ان کے دوستوں کبھی ناماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو ان کا مہین سوال ہے ان کا مہین سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ناماز نہیں پڑھتا ہے مسلم ہے لیکن ناماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے یہ نمبر ایک مسلم کہنے کے لیے دو شرطیں ہیں نمبر ایک کہ وہ بہانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں نمبر دو وہ یہ معنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے یہ دو چیز کوئی شخص اگر مانتا ہے تو وہ مسلم ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے پریکٹسی مسلم ایک ہوتا ہے نون پریکٹسی مسلم ایک ہوتا ہے ویری شٹونج پریکٹسی مسلم تو مسلم خالی مسلم بولنے کے لیے یہ دو شرطیں کافی ہیں اگر وہ شہدت دیتا ہے اور کہتا ہے میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو یہ بولنے سے وہ منیمم کرائٹیرہ پوری کر دیتا ہے بعد میں تو لیولز تو بہت ہے فکڑو ہزاروں لیول ہے لیکن منیمم یہ ریکویمنٹ ہے منیمم یہ ریکویمنٹ ہے آپ پوچھیں گے شراب پینے سے مسلم جرح پی سکتا ہے پینا نہیں جائیے پیتا ہے اور بولتا ہے میں غلط کرتا ہوں پھر بھی مسلم ہے لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے آپ سمجھیں ایک شخص اگر شراب پیتا ہے قرآن کی آیتیں سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ میں پانچ آیت نمبر نبی یا یو لذین آمنو انم الخمرو المعصورو ورنظابو الاسلامو رشتن من شیطان فشتنیم اللہ لکم تفلیون اے مومنوں خمر جوا خیلنا پوچن ٹیلنگ ایڈل ورشپ یہ شیطان کے حد کنڈے ہیں ان سے بچو تاکہ تم سفلتا پاؤ تو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اقدم صاف ہے کہ مسلمان شراب پینا مسلمان کے لئے حرام ہے لیکن اگر کوئی مسلم پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے اسے کہیں گے ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں جائز ہے تو وہ اللہ کے اس احکام کو جھٹلا رہا ہے جس طریقے سے پہلے بھائی صاحب نے پوچھا کافر کس کو کہتے ہیں اگر ایک مسلمان غلط کرتا ہے حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اسے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بن نہیں کر سکتا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑتا ہے بولتا ہے پڑنا چاہے لیکن میں لیزی ہوں میں آلسی ہوں ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار نماز پڑھے دو بار پڑھے تو کوئی بھی حالت میں اسے کوئی کافر نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح تو اس سے علماء استدلال لیتے ہیں ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بلکل نماز نہیں پڑتا ہے ایک بھی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے میرے اسے گلتی ہے تو اسے کافر نہیں کہیں کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے حقامات پہ عمل نہیں کرتا ہے اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹیسنگ مسلم نہیں ہے تو اس میں علماء کے دو گروپ ہے ایک گروپ کہتی ہے اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھیں گا تو آرٹر میں ڈکری کافر ہو جاتا ہے بیش ٹونس حدید کہ ایمان اور کف کے درمیان سلا ہے دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اسے سلا نہیں پڑی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے میں ہی گلتی کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے کہیں گے کہ آرٹر مدین ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کے اندر اختلاف ہے لیکن منمن کرائٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لئے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوے کوئی معبود نہیں ہے اور ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آخری پیغمبر ہے تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں مسلم تو ہے پریکٹریسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے رسول آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ منیموم کرائیٹی ریپ ہے منیموم منیموم کافی نہیں ہے ہم ہمیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے اکر سے کہ اتنا کرے لیکن یہ منیموم میں آپ کے آپ نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑی تے آپ نے نماز کبھی زندگی میں پڑی یا نہیں پڑی میں آہ ہمیں زندگی میں کبھی پڑی یا نہیں پڑی جی پر کتنے بار پڑی it's not countable ماشاءاللہ اتنے بار پڑی کیا پتا نہیں ہم نے اس کا مطلب سیکھڑوں پڑی نا not countable برابر کینے الحمدللہ last کب پڑی آپ نے آخری بار کب پڑی نماز ماشاءاللہ not bad تو آپ اپنا پوچھے اس کیوں بولتے ہیں because the reason is کہ جو میں نے question آپ کے سامنے رکھا کہ کچھ مسلم ہیں sometimes نماز پڑھتے ہیں sometimes نہیں اور جو میرا سوال یہ تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے جو کہ اب مجھے clear ہو گیا کوئی بھی عالم یہ نہیں کہیں گا کہ آپ نے دو مہینے پہلے نماز پڑھی کبھی پڑھتے کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہیں گا کہ آپ کافر ہیں اگر بالکل نہیں پڑھتے اور بولتے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو بولیں گے آپ سمجھیں نا اور آپ نہیں پڑھتے سالوں سال نہیں پڑھ رہے اور تو کچھ عالم کہیں گے کیا آپ لیکن آپ سے ماشاءاللہ پڑھتے اتنے بار پڑھا آپ کو یاد بھی نہیں تو یہ پہلے آپ اپنے دماغ سے غلط سے بھی نکالیے برابر ٹھیک ہے تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں ہو سکتا ہے کہ you are not a good practicing مسلم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ good ہیں آپ پتا ہی نہیں آپ کو آپ میرے حساب سے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں کیونکہ انسان کیسا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے ملا بننا تو اگر کوئی لوگ نے آپ کو غلط فہمی کر کے اسلام سے دور لے کے جا رہے تو غلط لوگی ہو ہمیں چاہنا چاہے کہ لوگ کو اسلام کے قریب لکھیا ہے سمجھے نا تو بہت بار مسلمان مسلمان کیا کرتے ہیں وہ اتنے فتوے دے دیتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں کہ مسلمان کو گھر مسلمان بناتے ہیں تاخرت میں تو ان کی چمپی ہوئی ہیں غلط چیز بولیں یہ تاخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا بھائی میرا بندہ تھا تھوڑے گلتیاں کر رہا تھا آپ نے تو اس کو ازم ہوت کر دیا بھائی تو وہ بھی آٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی آٹ کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے ہیں تو واپس آپ کے اوپر آ جاتے ہیں اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے ہیں اور وہ کافر نہیں ہیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ تکفیر بہت کومن ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی مسلمان ہے کہ اس سے کوئی کافر کہہ رہا ہے یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں یہ کہنا کچھ دوسرا مسلمان اگر پریکٹس نہیں کر رہا ہے اور ذرا کچھ گلتی کرتا ہے تو ناری تکبیر کافر ادھر یہ ناری تکبیر کافر تو یہ ہماری گلتی ہے ہمیں حکمت سے میں نے اس نشست کی شروعات میں قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ نحل کی سورہ نمہ سولہ آیت نمہ سو پچیس ادھو الہ سبیل ربکا بالحکمہ وَضْمَعَذْتِ الْحَسْنَةِ وَجَادُمْ بِالَّتِ اَحْسَنِ لوگوں کو بلاؤ انوائیٹ آل ٹو دی وی آف دائی لورڈ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ اور ان سے بات کریے ان سے ڈیبیٹ کیجئے اچھے طریقے سے آپ سمجھیں نا تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ایک تقریر سنو صلاح the programming towards righteousness اردو میں بھی ہے صلاح اچھی راہ دکھاتا ہے اردو میں بھی ہے لیکن انگریز کے اندر بھی ہے صلاح the programming towards righteousness اور یہ آپ تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ صلاح کی قریب آئیں گے حیث آپ کچھ پوچھنے گئے زکر بھائی he wants to say his jahada ماشاءاللہ میں تو آپ کو پوچھ لیا ہوں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے بولے تو ایک مسلمان کتنے بار بھی بول سکتا ہے کتنے بڑا مجوائے ماشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اٹھے دور آئیے اچھا دو اچھا دو اللہ اللہ الہ وَاشْهَدُ اَنَّا محمدًا محمدًا عبده ورسوله ورسوله میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اس کے آخری رسول اور اس کے عبد ہے اس کے سرونٹ ہے اور اس کے سرونٹ ہے ماشاءاللہ تکبیر تکبیر میرے حساب سے میں آپ کو اگر آپ میری عزت کرتے ہیں میں آپ کو ایک فارمیلہ دکھاؤں گا ماشاءاللہ یوسف ماشاءاللہ یوسف اللہ علیہ السلام کا دکھر قرآن میں میرا چھوٹا فارمیلہ ہے آپ اس کو اگر سٹارٹ کر رہی ہیں آج کی تو عشاء صلاح ختم ہو گئی انشاءاللہ آپ کل سے شروع کر سکتے میں آپ کو ایک سمال فارمیلہ سکھاؤں گا آپ کیا کیجئے انشاءاللہ آج سے اگر عشاء نے پڑی اکل سے فجر سے آپ نماز پرنا شروع کرو نماز کے آخر میں سلام پھیننے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ فجر صلاح پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ میری زوہر صلاح مجھے ملے سچے دن سے کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زور پڑھائیں گا زوہر نماز ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ میری اثر نماز مجھے ملے اثر نماز ختم ہوں گی تو دعا کرو اللہ سے کہ میری مغرب نماز ملے مغرب نماز میں دعا کرو کہ مجھے عشاء ملے عشاء میں دعا کرو کہ مجھے فجر ملے یہ چالیز زندگ کے گروہ چالیز زندگ انشاءاللہ اگر چالیز دن کریں گے تو آپ زندگی بار انشاءاللہ آپ نیم پڑھیں گے تو آپ کو بیچے نہیں ہوئیں آپ سمجھے نا پھر آپ جا کے ان کو بولنا جو دو بار تین بار پڑھتے دے کو بھائی پانچ بار انشاءاللہ انشاءاللہ تمہیں دعا کر تو اللہ سے اللہ آپ کو عداد دے اللہ آپ کو خود دے اور اگلے بار میں آنگا پاکستان میں تو اب بولنا میں پاس ٹائم نماز دیوں انشاءاللہ انشاءاللہ صداق اللہ شکر اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملانا فرمائی تو ماشاءاللہ زاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کو اللہ پاک سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی تھے اور اللہ پاک ایسے ان سے دین اسلام کا کام لیتا رہے تو ناظرین بڑی ہی سعایت کی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تُو داخل ہوگے اسلام کے اندر میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ ہی ماف کر دی ہے جیسا کہ ناظرین مجھے یاد آیا ہے ایک اور حدیث مشکان کے اندر غالبہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ چھوٹا تھا کھیلہ کرتا تھا یہودی کا بچہ تھا وہ بیمار ہو گیا ایک دن وہ آیا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسے ابا خیر ہے وہ بچہ آیا نہیں تو خبر لیگی بتایا گیا کہ اس کی طبیعہ خراب ہے بیمار ہے بچہ اب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر چلے گئے تو ناظرین جب ان سے یہ بات کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کی طبیعہ زیادہ خراب ہے فرمایا کلمہ پڑھ لے تو وہ پہلے تو اپنے باپ کی طرف دیکھیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں اب اس کا باپ کہنے لگا کلمہ بیٹا پڑھ لو کیونکہ یہ حق والا نبی ہے تو جیسے ہی ناظرین اتنی بات ہوئی ہے تو اس بچے نے کلمہ فوراں پڑھ لیا ہے بچے نے کلمہ پڑھا ہے تو گواہی دیا کلمہ کی تو یقین مانی ہے یہ اس حالت سے دنیا میں چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ یہ وہ بچے ہیں جسے نہ گرمی کے روزے رکھنے پڑے یعنی نہ نمازے پڑھنے پڑی اس لیے تو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک نے ساری زندگی کے گناہ بھی بلکہ بچے ہیں گناہ کیا اللہ پاک نے اس بچے کو جنت عطا کر دیا تو ناظرین جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ زندگی کے سارے گناہ ہی ماف کر دیتا ہے رزاکم اللہ خیرہ احسن حجدہ السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ